اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید کیاتا ہوں اپنے چینل میں آج Poco X3 فائنلی واپس آ گیا ہے میرے چینل پر اور میں آج کی ویڈیو میں انڈروائیٹ ورجن 11 اور جو شاومی.eu روم ہے وہ فلاش کروں گا اپنے Poco X3 NFC کے اوپر یہ روم آپ جو انڈین ویریانٹ ہے جو نون NFC والے ڈیوائسیں اس پر بھی فلاش کر سکتے ہیں اور NFC والے پر بھی فلاش کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ آپ کے پاس about phone میں جا کے جو گلوبل میو آئی ورجن ہے وہ انڈروائیٹ 11 ہونا ضروری ہے آپ نئے ہیں میرے چینل پر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لال والا بٹن سبسکرائب کا دبا دیجئے گا ساتھ میں بنی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا جڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ تو جناب اگر آپ خواہش رکھتے ہیں اپنے Poco X3 NFC یا Poco X3 کے اوپر Xiaomi.eu روم فلیش کرنے کا تو سب سے پہلے اپنے سیٹ کا بود لوڈر کو ضروری انلوک کیجئے گا پھر آپ یہ روم فلیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈرائیورز انسٹال نہیں ہے آپ کے کمپیوٹر میں تو لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن نے دے دیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کس طرح تمام ڈرائیورز انسٹال کیے جا سکتے ہیں Xiaomi موبائل فون کے ونڈوز پر اس گلوبل روم میں آپ کو میسیجنگ اپلیکیشن ملے گی آپ کو Xiaomi.eu روم فلیش کرنے سے آپ کو می ڈیلر ملے گا اور می میسیجنگ اپلیکیشن اور ساتھ میں کال ریکارڈنگ کی سہولت ملے گی جانا آپ شروعات کرتے ہیں سیٹنگز میں جائیے گا اور اپنے لاک سکرین پاسفرڈ لگایا ہو تو بہت ضروری اسے ٹن آف کر دیجئے گا ورنہ آپ کو ایشو کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اسی طرح اگر آپ نے می اکاؤن لاغن کیا ہو تو سنگ کر کے ضروری ریموف کریں اور گوگل اکاؤن کو بھی ضروری سنگ کر کے ریموف کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی ڈیٹا لازمی سیف کریں ضروری سیف کریں اگر نہیں کیا سیف تو سارا ڈیٹا جو ہے وائپ آؤٹ ہو جائے گا واش آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بیٹری چیک کیجئے گا مینیمم 50% کا چارج ہونا ضروری ہے ڈیٹا کیبل کی ضرورت پڑے گی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی اب ذرا کمپیوٹر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ سارے کام کر دیا ہو بوڈ لوٹر انلاک کر دیا ہو تو سیٹ کو پاور آف کر دیجئے گا تو جناب یہ فائلز ہیں اور میرا فولڈر ہے جہاں میں نے فائلز سیف کر رکھی ہوئی ہے اور ان تمام فائلز کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ تمام دینوں فائلز ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا تو میریمال ای ڈی بی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے ایکسٹریک کر دیجئے گا یہ ہے ٹیم ون ریکاوری ہے اور بہت اچھی ریکاوری ہے صرف پوکو ایکسری این ایسی اور پوکو ایکسری پہ کام کرے گی جو شیومی ڈاؤٹ ای روم ہے اسے ایکسٹریک نہ کیجئے گا ٹھیک ہے جناب اب آپ نے جو میریمال ای ڈی بی والا فولڈر ایکسٹریک کر دیا ہو تو اب آپ یہ ٹیم ون ریکاوری کا جو فائل ہے وہ یہاں سے کاپی کریں اور ایکسٹریکٹر میریمال ای ڈی بی والا فولڈر اپن کر کے وہ فائل یہاں پیسٹ کر دیجئے گا اور سی ایم ڈی ہیر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ رائٹ کلک کریں اور لیف کلک رن ایس ایڈمنیسٹریٹر پہ کر دیجئے گا اگلی ونڈو بھی یس کریں کمانڈ ونڈو جو ہے وہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جناب موبائل فون کی طرف آئیے گا موبائل فون کا پاور آف ہونا بہت ضروری ہے آپ نے بود لوڈر لازمی انلوک کر دیا ہوگا آپ موبائل فون کو الڈے ہاتھ میں اس طرح گراب کر کے پکڑ کر رکھیں اسی طرح ڈیٹا کیبل کو سیدھے ہاتھ میں اور والیوم ڈاؤن کی کو پریس کر کے رکھئے گا چھوڑیے گا مت کیبل کنیک کیجئے گا کیبل کا اگلا حصہ کمپیوٹر سے کنیک ہونا ضروری ہے تب ہی جا کے موبائل فون فاس بود میں بود کر جائے گا یہ آئی فاس بود کی سکرین فوراں جو ہے والیوم ڈاؤن کی چھوڑ دیجئے گا آئیے گا کمپیوٹر کی جانب یہاں ہم کسٹم ریکاوری کی فلاشنگ کریں گے بیک سائٹ پہ آئیے گا جو فولڈر ہے آپ کا جس میں minimal ADP میں ہم نے کسٹم ریکاوری کوپی کی تھی اس پہ کلک کریں f2 پریس کریں یہاں سے فائل نیم کو کوپی کیجئے گا اب آئیے گا دوبارہ کمانڈ وینڈو کی جانب اب آپ یہاں پر کمانڈ ٹائپ کیجئے گا فاس بود سپیس فلاش سپیس ریکاوری سپیس کنٹرول بلس وی پریس کریں گے تو وہ جو فائل نیم آپ نے کوپی کیا تھا وہ آپ کے کمانڈ وینڈو پہ مینشن ہو جائے گا ڈاٹ آئی ایم جی اور انٹر کر دیجئے گا ریکاوری کی فلاشنگ شروع ہوگی اب آپ ریبوٹ کریں سیٹ کو فاس بود سپیس ریبوٹ انٹر جیسی آپ پریس کریں گے فوراں جو ہے وولیم اپ کی کو پریس کر دیجئے گا میں نے انٹر پریس کیا اور میں نے وولیم اپ کی پریس کر کے رکھی ہوئی ہے تب تک جب تک ٹیم وینڈ ریکاوری یا پھر سیٹ وائبریٹ کرے چھوڑ دیجئے گا سیٹ نے وائبریٹ کیا میں نے وولیم اپ کی چھوڑ دی ہے اور کمانڈ وینڈو سے کام ختم ریکاوری کی سکرین آپ کے موبائل فون پر میں کمانڈ وینڈو کو بند کروں گا اور میں یہاں سے بیک کر کے پیچھے مین فولڈر میں آؤں گا اور آپ یہاں سوائپ کر دیجئے allow to modification اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر پہ آپ کو آپ کے بوکو ایک سری کا انٹرنل سٹوریج جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا یہ رہا جی دبا کلک کریں گے تو آپ کو وہ تمام فولڈرز کا نظر آنا ضروری ہے اور یہ کسٹم ریکاوری جو ہے اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے انٹرنل سٹوریج کو انکرپٹ نہیں کرے گی سیٹنگز پہ ٹیپ کریں کسٹم ریکاوری کے سکرین پر اور یہ تھرڑ والے آپشن پہ ٹیپ کیجئے گا یہاں پر بڑھا دیجئے گا تاکہ آپ کو صحیح دکھائی دیں اور سکرین ٹائم آؤٹ کو میکسیمم کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی بیک کر کے مین سکرین پہ آئیے گا اب آئیے گا مین فولڈر کی جانب اور یہاں یہ جو رام والی فائل ہے اسے یہاں سے کپی کریں اور انٹرنل سٹوریج جو کہ پوکو ایکسری این ایف سی کا ہے وہاں اس وہاں رام فائل کو پیس کر دیجئے گا جناب جب رام فائل کپی ہو جائے کمپیوٹر سے ہمارا کام ختم کیبل ڈسکنیک کریں موبائل فون سے اور اب آئیے گا موبائل فون سکرین کے جانب یہاں آپ سب سے پہلے وائپ پہ ٹیپ کریں اور ایڈوانس وائپ پہ ٹیپ کریں پہلا پارٹیشن ڈیلوک سیلک کریں سیکنڈ کیش سیلک کریں تھرڈ ڈیٹا سیلک کریں that's all nothing else سوائپ کریں اور جب یہ کمکمل ہو جائے بیک کر کے مین سکرین پہ آئیے گا انسٹال پہ ٹیپ کیجئے گا سکروڑ لاؤن کر کے نیچے آپ کو رام فائل نظر آئے گا xiaomi.eu اسے سیلک کریں سوائپ کریں اور فلاشنگ شروع کریں فلاشنگ تھوڑا ٹائم لے گا ویٹ کیجئے گا جب فلاشنگ کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں دھیان دیجئے گا یہ سٹیپ بہت ضروری ہے کرنا جب یہ ہو جائے تو بیک کر کے مین سکرین پہ آئیے گا وائپ پہ ٹیپ کیجئے گا فارمیٹ ڈیٹا پہ ٹیپ کیجئے گا اور یہاں پہ وائی ای ایس ٹائپ کر کے یہاں ٹیپ کر دیجئے گا تاکہ انٹرنل سٹوری جو ہے ڈیٹا فارمیٹ ہو جائے ری بوٹ سیسٹم پہ ٹائپ کر دیجئے گا پوکو ایکسری این ای 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 سی یا پوکو ایکسری فرس ٹائم بوٹ کرے گا جو شیومی ڈاٹ ای ایو روم ہے انڈروائٹ ورجن 11 کی طرف فرس پوٹ تھوڑا ٹائم لے گا ویٹ کیجئے گا چینج جی فرس پوٹ کمپلیٹ میں سیٹ اپ سکرین کو کمپلیٹ کرتا ہوں ایک بہترین روم فلیش ہو گئی ہے شیومی ڈاٹ ای ایو روم اور اس روم کو فلیش کرنے سے ہمیں ملے گا می ڈائلر می اس ایم ایس ایم ایس اپلیکیشن کال لیکارڈنگ کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ سیٹنگز میں ہم جاتے ہیں مائی ڈیوائیس اور آپ یہاں دیکھ پائیں گے میو آئی ورجن 2.0.21 میو آئی بائی شیومی ڈاٹ ای ایو آپ انجوائے کریں شیومی ڈاٹ ای ایو روم کو پوکو ایکسری این ایس سی یا پوکو ایکسری کے اوپر اور جو شیومی ڈاٹ ای ایو روم جنہوں نے یوز کیا ہے انہی کو پتا ہوگا اس روم کو یوز کرنے میں کتنی ایک لفت الگ ہے ایک انجوائیمنٹ اس کی الگ ہے اب تک خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک دیلی جگہ اگر آپ نے آپ کو ہیلپ ٹی ملی ہو میری ویڈیو سے خدا حافظ